چودہ سو برس ہو گئے دنیا کفر کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو توڑو مسلمانوں کو ان کوئی کھٹے نہیں ہونے دو متحد نہ رہنے دو ان کو توڑو بڑی کوششیں کی ہیں ترہ ترہ سے کوششیں کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے جتن کیے میں اور آپ تفصیل پہ جائیں کتابوں میں بھی ہیں سننے میں بھی آئے ہیں قرآن کو بدلنے کی کوشش کی دیکھا کہ لفظ بدلیں گے تو گزارا نہیں ہے نہیں چل سکتا ترجمہ بدلو تفسیر بدلو حدیثوں کے راویوں کے نام بدل دو تاکہ سند کمزور ہو جائے یہ چال بھی چلی انہوں نے غلط حدیثیں داخل کر دو یہ چال بھی انہوں نے چلی لیکن دیکھا علماء اسلام ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیتے ہیں کون بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے ذرا بولیے ایک بار پھر علماء کرام علماء حق انہوں نے کہا مولویوں کو خریدو علماء کو خریدو جن کو خرید لیا جو بگ گئے انہوں نے ان کی باتیں کرنا شروع کر دیں کیوں یہ جو غلط ہے نا غلط مولوی ان کو زیادہ پھیلاؤ جو سچے مولوی ہیں وہ ان کی وجہ سے خود بخود کمزور پڑ جائیں گے لوگوں کو علماء پر اعتماد نہیں رہے گا یہ وہ کچھ اور بول رہا ہے وہ کچھ اور بول رہا ہے یہ سازش ہوئی ہے غیروں کی غیروں کی علماء کا اعتبار ختم کر دو بانت بانت کے فتوے دلواؤ ایک دوسرے کے اوپر ان کو لگاؤ کہ یہ اس کو کچھ کہیں وہ ان کو کچھ کہیں تو لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا لوگوں کا علماء سے تعلق کمزور پڑ جائے گا جب کمزور ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں میں وہ جو قوت ایمان ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی وہ کمزور ہوگی تو مسلمان عمل کے حوالے سے خراب ہو جائیں گے اور جب عمل بگڑ جائے گا تو پھر مسلمانوں سے کوئی خطرہ 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 آپ خود بول رہے ہیں کہ نہیں ہوگا مجھے بتائیں یہ حال نظر آ رہے ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں علماء جو سچے علماء ہیں ان کا اعتبار ختم کیا جا رہا ہے غلط غلط لوگ ٹی وی پر دوسری جگہوں پر ان کو سنو ان کو سنو اصلی مولویوں کو نہیں ہے جو غلط باتیں کر رہے ہیں ان کو سنو ان کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ جنہ وہ آ جاتے ہیں کوئی کہتا آیت نمبر اتنا صورت نمبر اتنا نمبر بہت یاد ہوتے ہیں کوئی صاحب یہ جتنے فتنے آئے غامدی کے نام سے آیا پرویز کے نام سے آیا نائک کے نام سے آیا یہ وہ محمد شیخ کہلانے والا آیا کو بابر چودری آیا کو انجینئر کے نام سے کتنے فتنے ہیں انہوں نے یوں ثابت کرنا چاہا چودہ سو سال میں کسی کو ایمان سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو آ گیا ہے چودہ سو سال میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو ایمان قرآن سمجھ میں آیا ان کو آیا ہے یہ کیوں لوگوں کو توڑنا ہے کسی ایک موقع پر جمع نہیں ہونے دینا مسلمان اگر جمع ہو گئے تو لازمی بات ہے ان کی ساری توجہ ہو جائے گی ہماری طرف یہود و نصارہ کی طرف انود و مجوز کی طرف وہ ادھر نہیں آنے دن آپس میں لڑوا ہو اور اس کے یہ بہت ساری چالے چلی میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے بارے میں غلط باتیں کیوں کہلوائی گئیں کیوں لکھی گئیں کسی نے لکھ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ کسی نے معاذ اللہ یہ لکھ دیا مر کر مٹی سے مل گئے مٹی میں مل گئے کسی نے لکھ دیا شیطان کا علم نبی سے زیادہ کسی نے لکھ دیا جتنا یا جیسا علم غیب نبی کو ملا ہے ویسا جانوروں کو بھی ہے معاذ اللہ کسی نے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی عوام کا خیال بتا دیا یہ ساری باتیں کیوں ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا کہ نبی کی عزت بڑے بھائی کسی کرو وہ بھی تھوڑی یہ کیوں تاکہ نبی کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو پہنچے نہیں اگر نبی سے محبت بڑھتی رہی تو یہ مسلمان تو بہت زیادہ پکے ہو جائیں گے ان کو کمزور کرنا ہے خراب کرنا ہے اب جتنے لوگوں نے نبی کا عشق کم کرنے کی کوشش کی نبی کا عدب کم کرنے کی کوشش کی انہی لوگوں کو فنڈ ملے یا نہیں ملے ان کی امداد ہوئی یا نہیں ہوئی انہیں پیسے دیئے گئے یا نہیں دیئے گئے وہ پریشر گروب بنے یا نہیں بنے سوچو کس کس طرح مسلم امہ پہ وار ہو رہے ہیں ڈرامے دکھاؤ ان کو اس میں اسلام کے شاعر کا مزاق اڑاؤ ان کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤ اب وہ اصل میں ہوتا ہے یہ وہ دوائیں بناتے ہیں دوا بن گئی اب یار اس کے لیے بیماری پیدا کرو تاکہ یہ دوا بکے دوا بنائیے محنت کر کے دس سال بارہ سال لگ کے انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک دوا بنائیے اب یہ دوا بن گئی ہے اس کو بیچنا ہے بیماری پیدا کرو اس بیماری کا شور مچائیں گے خود وہ بیماری اپنی کمائی اپنے تیوار اس پہ شور مچاؤ یہ بنانے چاہیے ان میں کچھ نہیں اب ویلنٹائن ڈے رکھ دو بسنت نام رکھ دو یہ دوسری جتنے نام رکھ دو یہ پیسے کمانے کے لیے خود تو وہ مناتے نہیں ہیں ان کے ہاں خود کوئی نہیں مناتا یہ آپ کو لگا دیا ان چیزوں پر یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر سے ایمانی باتیں نکلیں اور مسلمان سوچتا اونچی برطن بنا کے دیے جا رہے ہیں ان پہ کیسے ڈیزائن بن رہے ہیں نہیں نہیں میں برطنوں کی کیا بات کروں کپڑوں کی کیا بات کروں جا نمازوں پر وہ اپنی نشانیاں بنا کے دے رہے ہیں آپ کی ٹوپیوں پر اپنی نشانیاں بنا کے دے رہے ہیں اور آپ بے دیانی میں پہن رہے ہیں کہیں کراس بنا ہوا ہے کہیں سٹار آف ڈیویڈ بنا ہوا ہے کہیں ان کے اور دوسرے نشان بنے ہوئے مسلمان کو پہنا رہے ہیں مسلمان پہن رہے ہیں آپ کو غلط غزائیں کھلائی جا رہی ہیں سور کھلایا جا رہا ہے ترہ ترہ سے اور جتنا زیادہ مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہے وہ خود نہیں کھاتے مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں پنیر جس کو چیز کہتے ہیں اس کے نام پہ یہ سابون کی فیکٹری جو بھی بنائے سابون بنانے والوں کو ٹیلو ملتا ہے اسی کا کھویا بنا کے مٹھائی میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ٹیلو سارا نکلتا سور سے ہے یہ جو مشروع بات ہے کولڈ رنگز بیوریجز ان میں اکثر چیزیں ملی ہوئی ہیں رینٹ انزائم جو سور کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ پیپسی کا مین انگریڈینٹ ہے پیپسی کولا سب سے زیادہ مسلمان پی رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا انگلیش ڈکشنری آپ کے گھر میں ہوگی یا ابھی جاؤ گوگل پہ نکال کے دیکھ لو پیپسین کس کو کہتے ہیں یہ ہم مسلمان ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ مولوی بتا رہے ہیں تو مولویوں کی آواز بند کرو جو علماء حق ہیں ان کی آواز بند کرو ہر ایک کو آزادی دے دو اپنے معاملات کے لیے آزادی نہیں عدالت کے خلاف کچھ کہو گے توہین عدالت لگ جائے گی قیادت کے خلاف کہو گے توہین قیادت لگ جائے گی پارٹی کے خلاف بات کرو گے پارٹی کے بارے میں بات کی ہے تم نے وہ اسی طرح جناب کا روائی نبی کے خلاف کرتے ہو کوئی بات نہیں کرتے رہو یہ ماز محول بن رہا ہے آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے اونچی باہر کے کہیں سے شور مچا تھا پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق خاصل نہیں ہے مائنورٹیز اقلیتیں جو ہیں ان کو آزادی نہیں ہے اور جتنی آزادی یہاں اقلیتوں کو ہے اتنی تو مسلمانوں کو نہیں ہے ہم سے پوچھو نا ہم تو رہتے ہیں یہاں پر اگر ان کی مراد قادیانی ہے کہ قادیانیوں کو آزادی نہیں ہیں میں نے پچاس مرتبہ جواب دیا میں پھر ایک مرتبہ جواب دے دیتا ہوں پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں یا نہیں سیکھ ہندو یہودی پارسی آج تک کبھی جھگڑا ہوا ہے پوچھ رہا ہوں ہم نے کبھی کہا ہے کہ عیسائیوں کو اجازت نہیں ہم ان کو گرجہ بنانے کی ہندو کو اجازت نہیں ہم مندر بنانے کی یہودی کو اجازت نہیں ہے سینگوگ بنانے کی پوچھ رہا ہوں گردوارے منا کیا ان کو ان کے طریقوں کے مطابق عبادت کرنا رہنا کپڑے پہنا اجازت ہے یا نہیں ہے اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے یا نہیں اونچی کیوں عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے اس کو کوئی عیسائی کہے وہ برا مانتا کیونکہ وہ ہے عیسائی یہودی اپنے آپ کو یعودی کہتا ہے اس کو کوئی یعودی کہے وہ برا مانتا کیونکہ وہ ہے یعودی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یعودی نہ کہو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں یعودی نہیں ہوں وہ یعودی ہے اپنے آپ کو یعودی کہہ رہا ہے سکھ اپنے آپ کو سکھ کہہ رہا ہے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے پارسی اپنے آپ کو پارسی کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے قادیانی مرزائی پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اور قرآن و سنت کے مطابق بھی مسلمان تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے جھگڑا یہاں شروع ہو رہا ہے بھر تم تسلیم کرو کہ تم مرزائی ہو قادیانی ہو احمدی ہو غیر مسلم اپنے آپ کو تسلیم کرو جھگڑا ختم نہ تم پاکستان کے آئین کو مان رہے ہو آئین کے باغی ہو ان کو کوئی باغی نہیں کہہ رہا قرآن و سنت کے حوالے سے تو پاکستان کی گورنمنٹ نہ بھی کرتی تو قرآن و سنت کے مطابق یہ مرزائی مسلمان نہیں پاکستان کی حکومت میں بھی قانون بن گیا انیس سو چوہتر سے آج تک غالباً دو سو ساٹھ نمبر ہے کیا نمبر ہے اس کا آرٹیکل کا یہ مسلمان نہیں ہیں ان کو اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں چونکہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں مسلمان کا ہو تو جھگڑا یہیں سے ہے عیسائی نہیں کہتا مجھے مسلمان کو یہودی نہیں کہتا مجھے مسلمان کو یہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان کو تو جب تم مسلمان نہیں ہو تو میں کیسے مسلمان کہیں تم اپنے آپ کو قادیہ نہیں تسلیم کرو اقلیتوں کے حقوق تمہیں سارے ملیں گے بھئی جو اسمبلی کا ممبر نہیں ہے اور اپنے آپ کو اسمبلی کا ممبر کہے اس کو کیا کہو گے جالساز دھوکے باز فراڈیا کہو گے یا نہیں اچھا اس کو کھلا چھوڑ دیں گے یا سزا دیں گے پوچھ رہا ہوں فوراں سزا دیں گے جو پولیس والا نہیں ہوتا پولیس کی وردی پہن کے آ جائے اس کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے ہیں جالساز ہی کہتے ہیں نا اس کو دھوکے باز کہتے ہیں فراڈیا کہتے ہیں تو جو اسمبلی کا ممبر نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اسمبلی کا ممبر کہلوائے تم نہیں مانتے اور سنو قادیانیوں سے جھگڑا کیا انہوں نے نبی بدل لیا ہے انہوں نے نبی بدل لیا ہے تو جب انہوں نے نبی بدل لیا وہ مسلمان رہے نہیں اب جب مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان کیوں کہلوانا چاہتے ہیں پاکستان کا قانون بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اب ان کی کوشش ہوگی کہ اس قانون کو کسی طرح بدلے تو پاکستان کا سپریم اللہ قرآن و سنت کا اعلان ہوا ہوا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانون بن سکتا نہیں حکمران غلط ہو جائے ان کے کردار غلط ہو جائے وہ اور بات ہے لیکن کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف بات کو مان سکتا نہیں پوری دنیا طاقت لگا لے کہ ملزائیوں کو مسلمان مان لیا جائے ایسا ہو سکتا نہیں میرا نبی آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں لیکن یہ باتیں میں نے آپ کو جو کہیں ہیں اس میں آپ نے سوچنا ہے کوشش کیا ہے ان لوگوں کی علماء کو متنازع بناو دین سے دور کرو اور وہ ہم ہو رہے ہیں ہمیں جاگنا ہوگا اگر دین نہیں سیکھا تو سیکھنا ہوگا اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرانے ہوں گے عقیدے نہیں کروگے کل تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن بچوں کے بارے میں بیوی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا حکمرانوں سے ریایہ کے بارے میں استادوں سے شاگردوں کے بارے میں پیروں سے مریدوں کے بارے میں ہم امن والے ہیں کیا ہم نے کبھی کہا کہ جی قادیانیوں کو مار دو اونچی کہا کبھی نہیں ان سے یہی کہا کہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو پاکستان کا قانون ہے چوتر سے اب تک وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں مزلمان مانو تو یہ ہو سکتا نہ قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے نہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو سکتا تو یہ جو آپ کو فتنے جو سامنا کرنا پڑھنا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے نہیں سوچا کس کی محفل میں بیٹھنا ہے کس کی کتاب پڑھنی ہے کس کے آواز کو سننا ہے کس کے پیچھے لگنا ہے یہ ہم نے چھوڑ دیا قرآن کہہ رہا ہے ایسوں سے گزر جاؤ عزت سمالے گزر جاؤ ان کے ساتھ خلط ملت مکس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ